بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمری بان یہاں حکیم سمیر اللہ عالمی ادارہ سے مطابق اس وقت پوری دنیا دے اندر ایک کروڑ اور اٹھائیس لکھ لوگ ہائی بلڈ پریشر دی بیماری دے شکار نے اور پاکستان دے اندر دی و نیوز دے مطابق ہر ویاں آدمیاں چون نامہ آدمی اس خطرناک بیماری جو مبتلا ہو چکے ہیں جس وقت ہائی بلڈ پریشر اندہ ہے ساڑے جسم دے اندر مجود تمام خوندیاں نالیاں پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاندہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اور پورے طریقے نہ ڈیمج ہو جاندی ہیں ایک عام آدمی دا دل ایک دن دے اندر ایک لکھ مرتبہ دڑکتا ہے لیکن جنا لوگ اندر بلڈ پریشر تیز رہن دے یا پلپیٹیشن تیز رہن دیئے انہ دا دل کم از کم ڈیڑھ لکھ تو لے کے دو لکھ تک ڈڑکنا شروع کر دن دے اور اس دی وجہ توں دل دیاں دی باراں بہت زیادہ موٹیاں ہو جاندی ہیں اور انہ دی قوت بہت زیادہ کم ہو جاندی ہیں ہائی بلڈ پریشر دے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جس وقت انسان بڑھا پی دی طرف جاند ہے اس تب بلڈ پریشر زیادہ ہونا شروع ہو جاند ہے بلکل غلط بات ہے ہائی بلڈ پریشر دی ایک نارمل ویلیو ایک سو وی بٹا اسی ہے اس تو نہ اوپر ہونا چاہید ہے اور نہ ہی اس تو نیچے ہونا چاہید ہے دنیا دے اندر نامی گرامی لوگ بھی اس بیماری دی وجہ توں اپنی زندگی گواہ بیٹھے نے جس وقت دوسری جنگ عظیم فتح کی تھی گئی اور فتح کرن والے تل لوگان دے میں چھ سب تو سر فرست امریکہ دا پریزیڈنٹ روز ویلٹ سی اور اس نومی بلڈ پریشر دی بیماری سی اس آدمی دا بلڈ پریشر تین سو تک جلا جاندہ ہے لیکن اس وقت دے جتنے بھی ڈاکٹرزن ہو ایک ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک سو سی ایک نارمل بلڈ پریشر ہے اور اس دا کوئی نقصان نہیں لیکن ٹھیک ایک یا ڈیڑھ سال تو بعد روز ویلٹ دل دے دورے دنال اس دنیا تو چلا گیا اور اس تو بعد امریکہ دا وائس پریزیڈنٹ جس وقت پریزیڈنٹ دی چیر تے براجمان ہویا اور اس نے آدھیا ساری سب تو پہلا کام فریمنگم ہارٹ ٹرائل شروع کی تا اور انیس سو اٹھالی دے اندر اس ٹرائل دے اٹھے پانچ لکھ ڈالر خرچ ہویا تاکہ بلڈ پریشر اور دل دیا بیماریاں نو اچھے طریقے نر سمجھ کے اور اس دے اٹھے لیٹسٹ ریسرچ کر کے اس دا علاج دریافت کیتا جائے اور اس ٹرائل تو بات دنیا دے اندر ایک ایسی ریسرچ آئی جس نے ہارٹ دیاں بیماریاں اور بلڈ پریشر دیاں علامات انہوں بہت عدتہ کنٹرول کر لیا ہائی بلڈ پریشر دی علامات دے اندر سب تو نمائیہ علامتیں میں کہ انسان نو چکر آنا شروع ہو جاندے ہیں اور اس دی نظر بلر ہونا شروع ہو جاندی اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا اپنے جسن دے اندر بے شمار ویکنرس اور کمزوری محسوس کرتا ہے اور کچھ لوگاں دے اندر ہائی بلڈ پریشر آنڈ دی وجہ توں انہوں دے نوز دے اندروں بلیڈنگ آنا سٹارٹ ہو جاندی ہائی بلڈ پریشر جسم دے مختلف حصے ہیں دے مختلف قسم دی علامات ظاہر کرتا ہے اس دی سب تو خطرناک علامتیں ایک سٹروک یعنی کہ دماغ دے اندر جس وقت بلڈ پریشر تیز آنڈ دی وجہ توں کوئی کیپلریز پھٹ جاندی ہے دے فوری طور دے فالج لکوا یا برین ہیمریج دا ٹیک ہو جاندہ ہے اسی طرح جس وقت ہائی بلڈ پریشر دے اثر ہارٹ دے اتے ہوندہ ہے دے ہارٹ فیلیر دی طرف چلا جاندہ ہے اور جس وقت ہائی بلڈ پریشر دے اثر گردیاں دے اتے چلا جاندہ ہے دے اس وقت انسان دے گردیاں دے اندر جتنے بھی نیفرونز نے اور برے طریقے نل ڈیمج ہونا شروع ہو جاندہ ہے ہائی بلڈ پریشر دی وجہات دے اندر سب تو بڑی وجہ میں کہ ذہنی تناؤ ہر وقت سٹریس جی رہنا اور فضول قسم دی ٹینشن لے کے رکھنا اس تو علاوہ ورزش بلکل نہ کرنا لوگ دن بہ دن آرام پسند اندر جا رہے ہیں چکنائی والے کھانیاں دا بے حد استعمال کرنا اس ساریاں وجہات ہائی بلڈ پریشر پیدا کر دیئے ہیں اور اس نو کس طریقے نل کنٹرول کی دا جا سکتا ہے آج میں تو انہوں ایک بہترین ایک ایسا نسخہ دستانگا جیڑا کے استعمال کرن تو بعد بہت تیزی دنال ایک عام آدمی وی اور ایک خاص آدمی وی اچھے طریقے نل بلڈ پریشر نل کنٹرول کر سکتا ہے ایسے لوگ جیڑے بلڈ پریشر دی ہیں دمائیاں کھان دینے یا روزنہ بلڈ پریشر دی ایک گولی استعمال کر دینے اگر وہ بھی اس نسخے نو استعمال کرن گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر تو بعد انہوں دینے بلڈ پریشر دینے دمائیاں دی ضرورت انہوں محسوس نہیں ہوئے گی اس تو پہلے نسخہ دستان تو پہلے میں کچھ ہدایات کرن گا کہ ہائی بلڈ پریشر دے لوگانوں روزنہ واق کرنی چاہیدی کم از کم پینتیس تو چالیس منٹ روزنہ صبح دی سہر کرن ورزش کرن اور اپنے آپ نو زینی تناہو چک بار کٹن ایسے کھانے جنہ دیندر چکنائی دی وافر مقدار موجود ہے وہ بلکل استعمال نہ کرن اور اس دی جگہ دے ایسے کھانے شامل کرن جنہ دیندر فائبر مگنیشیم اور پوٹاشیم دی وافر مقدار موجود ہے ہائی بلڈ پریشر دے لوگانوں سبزیاں اور پھلاندہ استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیدہ ہے اور او لوگ جنہ دیندر شوگر یا زیابیتس دی بیماری ہے یا پھر اوگ بردینیاں بیماریاں جو مبتلاہ نے اور ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہ دیندر مدے دی وجہ تو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر بھی پریشانی بڑھ دی ہے او بھی اگر اس نسخے دیندر استعمال کرن گے تو بہت تیزی دنال انہوں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا نسخے دی طرف آنے ہاں دوسری سب تو پہلے ایک گلاس پانی لینے ہیں اس دیندر ایک چمچ چائے والا صفیت زیرہ شامل کرنا ہے ایک چائے والا چمچ سانف شامل کرنا ہے پانچ سبز علائچیاں پانی آنے اور ایک پھل دیسی غلاب دا لینے ہیں اور اس دین نیچے والی سبز ڈنڈی اتار کے صرف پتیاں پتیاں اس دیندر ڈال کے دو تینوں والے دینے نے اور اس نوصبہ نماز تو بات یعنی کہ خالی پیٹ اے استعمال کرو اور چند دن دے استعمال تو بات کو اٹھا بلٹ پریشر بلکل کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا